ناظرین بہت سارے لوگوں کو جب ہچکی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی یاد کر رہے تو اس بات کی کیا حقیقت ہے اگر کسی انسان کو ہچکی آ رہی ہے تو کیا اس کو کون یاد کرتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے یا نہیں یاد کیا جاتا ہے یا ہچکی کیوں آتی ہے آئیے میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں کہ بھئی ہچکی کا آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کسی کو ہچکی آئی تو لوگ آپس میں بولتے ہیں کہ بھئی تم کو ہچکی ہے تم کو فلان شخصیات کر رہا ہوگا تم کو فلان شخصیات کر رہا ہوگا تم کو تمہارے چاہنے والے نے کسی نے یاد کیا ہوگا اس وجہ سے یہ ہچکی آ رہی ہے تو یہ ہچکی کیوں آتی ہے کہ حقیقت میں ایسی بات ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے جب اس ہچکی آتی ہے تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہچکی آنے پر کوئی یاد کرتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی بھی بلکل ذرہ برابر بھی بات صحیح نہیں ہے بلکہ بلکہ سراسر غلط ہے ایسا آرگز نہیں ہے کہ کسی کو ہچکی آ رہی ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ اسے کوئی یاد کر رہا ہے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بلکہ ہچکی آنے کے اپنی وجوہات ہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے ہچکی آتی ہے ہچکی اکثر ہو بیشتر جب خشکی پیدا ہوتی ہے اندر سے جب سینے کے اندر پیٹ میں یا حلق میں جب خشکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہچکی آتی ہے کھانے کے وقت میں جب انسان کی خشکی سے پیدا ہو جاتی ہے لقمہ پھچ جاتا ہے تو اس کو ہچکی آتی ہے تو لہٰذا اس ہچکی آنے کو اسلام سے جول دینا یہ قطع جائز نہیں ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ جو بات جو ہے اس کو وہیں تک رہنے دیا جائے ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراں اس کو اٹھا کے اسلام سے جول دیتے ہیں اور بعض لوگ اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث میں ہے یا ایسا ہے ویسا ہے تو لہٰذا ہمیں بلا دلیل کی کوئی بات نہیں ماننی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہچکی آنے نہ آنے سے کسی کے یاد کرنے نہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہچکی آ رہی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی یاد کر رہا ہے نہیں آ رہی ہے بھئی جس کو ہچکی نہیں آ رہی ہے تو اس کے مطلب اس کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ہچکی آنے یا نہ آنے سے کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کوئی یاد کرنا نہ کرنا اس سے ہچکی کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہچکی کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہے بلکہ ہچکی کا مسئلہ صرف و صرف اتنا ہے کہ ہچکی اکثر و بیشتر اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان کو جب خشکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پانی پیر لے ختم اب جب ہچکی آ رہی ہیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس نے پانی پیا وہ ختم ہو گئی تو اب اس کا مطلب اس نے یاد کرنا بند کر دیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہچکی کا یاد کرنے سے تعلق کوئی نہیں ہے تو آ کریں کہ اللہ رب العالمین اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرم